میں نے اس کو اوپر سے قبر اتا رہا ہے تو تو اتنا زیادہ کترہ بغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کلین کرتے ہیں دونوں چیزوں کو کلین کر کے لگا کے چیک کرتے ہیں اگر تو پھر ہم اس کو سٹیپ وائز یہ پہلے چینج کریں گے اور بعد میں یہ چینج کریں گے جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہریے سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے آنے والدوستوں کو اپنے چینل فالٹ کورٹ ویدہ حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پر سن نیسان ویرس ہے ٹو تھاوزن فیفٹین موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم آرہی ہے دیکھیں گاڑی کا سوچ میں نے آن کیا ہوئے ابھی اس کو سٹارٹ کروں گا ابھی سٹارٹ ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں پی ایس لکھا ہوئے پاور سٹیرنگ کی لائٹ اس میں آن ہے ابھی آپ اس کا سٹیرنگ دیکھیں گے تو اس سٹیرنگ اس کا موو نہیں کر رہا یہ پاور سٹیرنگ اس کا کام نہیں کر رہا اس کے میں جو الیکٹرک موٹر ہے وہ کام نہیں کر رہی تو گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہوئے اپنے سکین ٹول پر سب سے پہلے جو اس میں ایرر آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایپی ایس 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 اور ایبی ایس ایس میں ایک ایک فالٹ ہے لیکن یہ ہمارا فالٹ جو ہمارا پاور الیکٹرک پاور سٹیرنگ میں آ رہا ہے جو کسمر کنسرن ہے ہمارا پاور سٹیرنگ نہیں آن ہو رہا جو کوڈ آپ دیکھیں اس میں کوڈ آ رہا ہے تو یہاں سے ہم چیک کریں گے یہ کیوں آ رہا ہے دیکھیں یہ کوڈ ھیک مرتبع کلیر کروں گا یہ کلیر کرو میں تو دیکھیں یہ کالیر کوڈ کی نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ جو بھی پرابلم آر یہ کلیر کرتے ہیں گاڑی سٹارت یہ بھی میں نے بند کیا صرف اس کا اگنیشن آنے ابھی پھر اس کو کلیر کروں گا دیکھیں ایرر کوڈ کلیر لیکن یہ کوڈ کلیر ہی نہیں ہو رہا اس کو کلیر لازمی ہونا چاہیے سویچ آن پر لیکن یہ کوڈ کلیر ہی نہیں ہو رہا ہمارا تو چلتے ہیں اس کی وائرنگ اور اس کو چیک کرتے ہیں کس طریقے سے ہم نے ڈائیگنوز کرنا ہے اس کو میں نے سسٹم میں اپنا جو ایرر ہے وہ ڈالا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم میں جو ایرر آ رہا ہے جی سی وان سکس زیرو فور کا آ رہا ہے ٹاک سینسر ون ٹاک سینسر آوٹپٹ سینگنل مینیفیکٹرنگ مال فنکشننگ سوری تو یہ اس میں پاسیبل کازیز ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاسیبل کازیز کیا ہیں اس کی ہارنیس اور کنیکٹر وائنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے ٹاک سینسر میں پرابلم ہو سکتی ہے اور ای پی ایس یونٹ میں جو الیکٹرک پاور سٹیرنگ کنٹرول مڈیول کپا یونٹ ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو لائیو ڈیٹا اس کا چیک کر رہا ہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا چیزیں ہم ہماری گاڑی میں آنی چاہیے گا ٹاک سینسر وغیرہ میں پرابلم ہو تو اس کی وائنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تھا ہمارا ایک ڈسکیپشن تھا کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے ابھی اس کی وائنگ بھی نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس کس پوائنگ پر ہمیں ترنٹ چاہیے اور کس کس پوائنگ پر ہمیں جو ہے وہ گراؤنڈ چاہیے تو ابھی اس کو بھی بھی وائنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ تو اس کا ہو گیا تھا کوٹ ابھی آپ کو لیکھ چلتا ہوں ریڈ ڈیٹا سٹریم میں ریڈ ڈیٹا سٹریم میں دیکھیں جو کس چیز میں آ رہا ہے یہاں سیاں آپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اسیسٹ لیول ہنڈر پرسنٹ ہے اسیسٹ ٹارک یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوٹر میٹر ہونا چاہیے سیمن زیرو پوائنٹ سے سیمن تک جانا چاہیے لیکن یہ زیرو ہے جی تو بیٹری وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹری وولٹیج یہ اس ریکارڈنگ آ رہا ہے بیٹری وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں 0.03 اس میں آ رہے ہیں تو یہ بھی بہت کام ہے جی یہ ریکارڈنگ میں آف کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 0.03 یعنی بیٹری وولٹیج ہمارے ادھر نہیں آ رہے یہاں سے دیکھیں انجر رن ہے موٹر کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر کرنٹ یہاں موٹر سینل اور موٹر کرنٹ یہاں پر ہمیں موٹر کرنٹ آنی چاہیے لیکن دیکھیں میں سٹیرنگ اس کو موو کر رہا ہوں لیکن یہ 0.0 امپیر ہے کوئی موٹر کرنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی لیکن ٹارک سینسر یہاں سے دیکھیں یہ اپنی پازیٹیو میں بھی جا رہا ہے لیکن دیکھیں اس کو مائنس کم جانے نہیں مائنس سے 128 تک جانے چاہیے لیکن یہ کتنا جا رہا ہے میں اس کو زیادہ بھی موو کر رہا ہوں تو مائنس سیون سے آگے نہیں یہ جا رہا ہے دیکھیں دونوں سائٹ سے لیفٹ اور رائٹ میں موو کر رہا ہوں لیکن یہ مائنس سیون سے آگے نہیں جا رہا ویکل سپیڈ زیور ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے وائرنگ لائن پان ہے تو ابھی ہم اس کی کرنٹ سب سے پہلے چیک کریں گے وائرنگ ڈائیگرام آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے حساب سے ہم اس کرنٹ بغیرہ چیک کریں کیونکہ ہماری ادھر بیٹری کی کرنٹ بھی نہیں آ رہی ہے آپ دیکھیں گے بیٹری کرنٹ بھی ادھر نہیں آ رہی اور موٹر جو سگنل اور موٹر کرنٹ ہے وہ بھی نہیں ادھر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 0000 ہے اس کی صرف ٹارک کام کر رہا ہے اور یہ صرف سیون تک جا رہا ہے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں آگے جی پاور سٹیرنگ کا سرکٹ ڈائیگرام آپ کے سامنے آ رہا ہے جی یہ اس کے فیوز بغیرہ ہے کمبینیشن یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ کمبینیشن میچر ہے تو ہم اس کو رائٹ سیٹ سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے اپنی وائرین ڈائیگرام کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کنٹرول یونٹ تھوڑ سا زون کر لیتا ہوں یہ دیئے یہاں پر آپ کو شاید تھوڑا کلیر آ رہا ہوگا بیٹری کرنٹ اس میں کی آ رہے جی اس میں سب سے پہلے دیکھیں کنیکٹر کتنے ہیں یہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں یہ کنیکٹر ہیں ای ٹونٹی تھری ایم سکسٹین ایم ففٹی فور ایم ففٹی تھری چار اس میں جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں کنیکٹر ہے لیکن ادھر جو دیکھ رہے ہیں یہ سٹار ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں سٹار کے ساتھ میں دیا ہوتا ہے یہ کون کون سا سٹار ہے جی ایم سکسٹین اور دوسرا کون ہے دوسرا جی ای ٹونٹی تھری تو یہ ای ٹونٹی تھری یہاں پر دیکھیں سٹار اس نے کیوں دیا ہوئے یہ ادھر ہوتا ہے کہ مارڈل ہی مارڈل میں ہمارا آپشن آ رہا ہوتا ہے کہیں میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں انفرمیشن دی ہو جاتا ہے کہ پر کیوں سٹار لکھا ہوئے تو یہ کہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ سٹار لگا ہوئے تو یہ دیکھیں جی یہ tom down اور ویٹ ٹائی بھی یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر انفرمیشن دی ہوتی ہے اکثر گاڑیوں کے یہ کیوں لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم اپنی سب سے پہلے جو کرنٹ آنی ہے وہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بیٹری کرنٹ یہ سکسٹی ایمپیر کا ایک فیوز ہے یہ آئے گا جی ای پی ایس یونٹ کنٹرول میں سیونٹین نمبر پر صحیح ہو گیا اور اس میں بعد میں آئے گا یہ اب دیکھیں ہیں اگنیشن سوچ پر ایک ایم ٹین یہ جنرائیٹ کنٹر ہے یہاں سے ایم ٹین یہ ایمپیر کا فیوز ہے یہ فور نمبر وائر میں آئے گا یہ اس میں ایٹین نمبر وائر ہماری گراؤنڈ کی وائر ہے ای سکسٹی وان یہ نائٹین اور ٹونٹی یہ ہماری لیفٹ اور رائٹ موٹر ہے ای پی ایس کی موٹر یہ ٹارک سینسر کی فور وائر نے دیکھ رہی ہے اس میں تلٹین فورٹین ففٹین اور سکسٹین یہ ٹارک سینسر ہو گیا اب اس کے بعد یہ دو وائر ڈیٹا لائن کی آ رہی ہیں ٹیٹا لائن کین ہائی اور کین لو یہ جنکشن سے کہاں جا رہی ہیں یہ جا رہی ہیں یہ ہمارے میٹر کے اوپر میٹر کے اوپر جا رہی ہیں اور میٹر سے آگے یہ ای سی ایم میں جا رہی ہیں اور ای سی ایم سے یہ ای بی ایس میں جا رہی ہیں ایکشویٹر یعنی ای بی ایس میں جا رہی ہیں ای بی ایس ای سی ایم سے ہو کر یہ دونوں وائر ہماری میٹر پر بھی جا رہی ہیں اور اس پر بھی جا رہی ہیں اس کے باری دائیگرام میں دو ہماری 23 ہمارا کنیکٹر یہ والا آگیا دیکھنے آپ بلیک کلر کا کنیکٹر ہے چلتے ہیں وائرنگ شیک کرتے ہیں اس کی کور ریموو کرتی ہیں اور یہ آپ دیکھنے کنیکٹر لگے ہوں میں یہ موٹر کا کنیکٹر لگا ہوئے یہ وائر آوٹ پوٹ نکلے گی یہ انپوٹ آ رہی ہے یہ بلیک اور آپ دیکھنے ہیں ریڈ اور یہاں پر ایک چھوٹا گریپ ہے جہاں سے اگنیشن کی آئے گی یہ جو اوپر سے گریپ آ رہا ہے یہ وال گریپ یہ اس میں اگنیشن کی اس وائر میں اگنیشن کی ہے یہ موٹر کی آؤٹ پوٹ یہ یونٹ دے رہا ہے یہ انپوٹ ہے جو ہماری یونٹ کے اندر جا رہی ہے یہ اوٹ پوٹ یہ انپوٹ اور ایک گریپ اور انپوٹ کا جو یہ یہ وائر والا ہے اس میں ہم اگنیشن چیک کریں اور مین وائروں میں ہم کرنٹ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے سپلائیز جو چیک کریں گے مین وائر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لگاؤں گا تو ٹویل پوائنٹ سیون وولٹیج یعنی کہ یہ ایک کرنٹ ہماری اوکے ہو چکے جو ڈائریکٹ آنی بیٹری سے اور دوسری آپ دیکھیں یہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ بھی اوکے ہو چکے اب بھی یہ میں رموو کروں گا اس کا کنیکٹر اور یہ نیچے یہ آپ دیکھنے یہ کنیکٹر آ رہا ہے یہ والا کنیکٹر یہاں سے جی میں ساتھ میں ایک دیکھ رہا ہے یہ کنیکٹر ہمارا جو گریہ کلر کنیکٹر ہے یہ ہمارا ٹارک سینسر کا گریہ پہ دیکھیں ٹارک سینسر ای پی ای سی سیدھا ٹارک سینسر میں یہ جا رہا ہے اور یہ جو ہے اس میں ہم ایک اگنیشن اپنی چیک کرتے ہیں ٹائم فیفٹی تھری ہے اس میں فور نمبر وائرہ آپ دیکھیں گے وان ٹو یہ تھری نمبر خالی ہے اور فور نمبر یہ فور نمبر یہ وائرہ یہاں سے میں اس کو لگاتا ہوں جی ٹیسٹر اپنا ڈیجیٹل ٹیسٹر یہاں سے چیک کراتا ہوں آپ کو یہ آن ہے اگنیشن میں نے آن کی ہوئی ہے اور اس میں اگنیشن آ رہی ہے اب ہماری دونوں کرنٹے ایک گراؤنڈ اس سب میں پورا ہے ابھی ہم اس کا ٹارک سینسر باہر نکالتے ہیں اور اس کا ای پی ایس کا جو یونٹ ہے یہ بھی باہر نکالتے ہیں دونوں چیلے ہم اس کی باہر نکالتے ہیں یہ ہمارا ای پی ایس کا کنٹرول یونٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہمارا لگا ہوا جی ٹاک سینسر ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ایرر ٹاک سینسر کا آ رہا تھا اور ساتھ میں موٹر کے وولٹیج بھی دکھا نہیں رہا تھا بالکل یہ تو یہ دونوں چیزیں ہم میں نے باہر نکالی ہیں ابھی اس کو ایک مرتبہ اندر سے کھول کے چیک کرتے ہیں کہیں اس میں کوئی کچھرا وغیرہ تو نہیں ہے یا پانی یا نہیں رسٹ وغیرہ تو نہیں ہے اگر نہ ہوا تو پھر سب سے پہلے جو چیزیں یہ ہم یہ ریپلیس کریں گے اگر اس کے بعد بھی سیم پرابلم ہوئے تو پھر ہم یہ اس کو ریپلیس کریں گے کیونکہ دونوں چیزیں اس کی ہیں وائرنگ آپ کو میں نے چیک رہا دیا وائرنگ اس کی ٹھیک ہے کرنٹ جو آنی تھی ہماری وہ بلکل ہوکے آ رہی ہے اور گاڑی ہماری ڈائیگنول بھی ہو رہی یعنی کہ ڈیٹر لائن میں پرابلم نہیں ہے میں نے اس کو اوپر سے کبر ہتا رہا ہے تو اتنا زیادہ کترا وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کلین کرتے ہیں دونوں چیزوں کو کلین کر کے لگا کے چیک کرتے ہیں اگر تو اپنے وہاں ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم اس کو سٹیپ وائز یہ پہلے چین کریں گے اور بعد میں یہ چین کریں گے کلین کی ہے ابھی اس کو لگاتے ہیں لگا کے چیک کرتے ہیں جی ابھی میں نے اس کا لگا دیا جی اپنا سسٹم اپی ایس کے یونٹ وغیرہ لگا دیا سویچ جان ہے اپنا کوٹ چیک کریں گے ٹارک سینسر ان پاسٹ ہے ابھی میں اس کو ایک مرتبہ کلیر کرتا ہوں کوڈ مارا پہلے کرن میں تھا ابھی یہ پاسٹ میں چلا گیا تو گاڑی کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں جی جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ گاڑی میں جو ایرر آرہا تھا ایرر بھی کلیر ہو گیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سینسر بھی بلکل آپ کے کام کر رہا ہے ادھر میں آپ کو پہلے چیک کر دیتا ہوں ای پی ایس میں پہلے ادھر دیکھیں ابھی فالٹ نہیں ہے اس میں چیک کریں جی فالٹ نو فالٹ ابھی اس میں آرہا ہے یہ یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں یہ آپ چیک کریں گے بیٹری وولٹیج پہلے ادھر دیکھ رہے ہیں زیرو تھے ادھر بیٹری وولٹیج اپر زیرو پوائنٹ زیرو تھے ابھی بیٹری وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں فورٹین پوائنٹ جتنے اس کا بیٹری چارج کر رہی ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری جتنی چارج کر رہی ہے اتنے بھی اس میں اب وولٹیج آ رہے ہیں جسٹ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میں ڈسٹ پارٹیکل چل جاتے ہیں اس کے کنٹرول میں ڈیول میں تو پھر ڈسٹ کی وجہ سے رزسٹنس وولٹیج میں بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے پھر پراک پر ہمارا کام نہیں کرتا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی یہ فورٹین آ رہے ہیں اور نیشے آپ کو لے کے چلتا یہ ٹاک سینسر دیکھیں پہلے یہ مائنس زیرو پائنٹ سیون سے اوپر نہیں جا رہا تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ پازیٹیو کی طرف ہے اور یہ نیگٹیو کی طرف ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آگے پیچھے ابھی موو بھی کر رہا ہے اور روکے کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہ فل جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر سنگنل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے پیچھے یہاں سے مکمل ادھر کام کر رہے ہیں دیکھیں جیسے ہی میں موو کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے جا رہے ہیں اور موو کر رہے ہیں وارنگ لیمپ آف ہے جو وارنگ لیمپ تھا اور وولٹیج کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آ رہا تھا تو ابھی الحمدللہ ہمارا مسئلہ جو ہے بالکل کلیر ہو چکے یہ کوڈ آپ کو دوبارہ چیک کر رہا ہے تو دیکھیں کوئی کوڈ نہیں ہے اس میں ابھی گاڑی روڈ ٹسٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری وولٹیج اور سب چیزیں سب نورمل ہے یہ بیٹری وولٹیج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کرنٹ سٹیٹس بھی آ رہا ہوگا انجن رن ہے اور ساتھ میں یہ وولٹیج اب کچھ اوکی ہے اور لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ای پی ایس کی لائٹ جیو ہے پہلے آ رہی تھی پی ایس کی یعنی پاور سٹیڈنگ کی وہ بلکل ابھی اوکی ہو چکی ہے آپ کے ساتھ بھی مسئلہ آ رہا ہو وائرنگ ڈائیگرام آپ کو میں نے دکھا دی ہے کہاں پہاں آپ اس کی کرنٹیں ہیں یعنی دو کرنٹ اور ایک ارت ہے اور اگر کوڈ آپ کا بھی ہے اور سی وان سیکس زیرو فور کا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے لائیو ڈیٹا میں جانا ہے لائیو ڈیٹا کے جانے کے بعد آپ نے اس میں کرنٹ وغیرہ چیک کرنی ہے یہاں سے مین کرنٹ چیک کرنی ہے اور یہاں سے روٹیٹ کرنا موٹر کو سٹیڈنگ کو روٹیٹ کرنا اور دیکھنا ہے کہ یہ امپیر کے صورت میں کرنٹ نکار رہا اوٹپوٹ کے نہیں نکار رہا تو اس طرح سے آپ نے اس طرح کے فالٹ کو ڈائیگنوز کرنا ہے کسی بھی گاڑے میں اپی ایس کا فالٹ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلے دفعہ ہیں تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیار رکھیں اللہ حافظ